عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے نمٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی خاطر خواہ اور معصر قدم اٹھانا پڑے گا اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمہ کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن آئد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنگ کا آفاق عالم میں بجنے لگے گا اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گے اور ہاں تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے منتخب لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے اور کیا تجویز ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گویا ہوئے میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہِ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بودھ و باش اختیار کر لیں اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کی بجائے شاہِ حبشہ کے احسان مند رہیں گے اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر اور بھلائی بھی پہنچے گے حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا ہاں اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور حدیہ پیش کر سکے تاکہ وہ یہ حدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تقریم کرے ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو حدیہ دینے کے لیے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جاہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیلچی عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آئے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا عامر بن امیہ زمری نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے میں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ عامر بن امیہ زمری ہے میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کرتا جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بددین ہو گیا ہے اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا نجاشی نے کہا میرے دوست کا آنا مبارک ہو کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور حدیعہ لائے ہو میں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور حدیعہ لائے ہوں پھر میں نے حدیعہ اس کی خدمت میں پیش کیا وہ بہت ہی خوش ہوا اب میں نے اپنا تیر آزمانہ چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہتا دا چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت ابھی ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا علچی تھا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماشا اپنی ہی ناک پر دے مارا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نجاشی یہ سنتے ہی سخت غزبناک ہو گیا اپنا ہاتھ دراست کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی اگر زمین میرے لیے پھڑ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھک جاتا میں نے کہا ایوہ الملک واللہ لو ظننت انک تکرہ ہذا ما سألتو کہ بادشاہ سلامت اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناغوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے نہ کہتا نجاشی گویا ہوا اَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلْ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى لِتَقْتُلَهُ کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کیلئے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا میں نے کہا بادشاہ سلامت کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہے نجاشی بولا وَيْحَكَ يَا عَمْرَ اَطِعْنِي وَاتَّبِعْ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهْ كَمَا ظَهَرَ مُوسیٰ عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهْ اے عمر تیری بربادی ہو میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیران اور اس کے لاؤ لشکت پر غالب آئے تھے میں نے ارز کیا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں نجاشی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بلکل بدل چکی تھی میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھی پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے مدینہ منورہ کا رخ کیا ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہمہ نظر آئے جو مکہ سے آ رہے تھے یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہمہ نے جواب دیا واللہ لقد استقام المنسم وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيْ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أُسْلِمْ فَحَتَّا مَتَا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مستحقم ہو گیا یقیناً وہ آدمی نبی ہے اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لئے نکلا ہوں آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا میں نے کہا وَاللَّهِ مَا جِئْتُ إِلَّا لِأُسْلِمْ اللہ کی قسم میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاصر ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر عثمان بن طلح نے بیعت کی آخر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرص کیا اے اللہ کے رسول میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہیں دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بیعت کرو اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا پھر میں نے عمر بھی Games پھر میں نے کیا نے Shakur جب بھی نہیں کریں پھر میں نے کیا